ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV آٹاوا کوئیڈ نائنٹین کی نئی لہر میں داخل ہو رہا ہے آٹاوا پبلک ہیلپ نے خبردار کر دیا کینیڈا کے چیف میڈیکل آفیسر اور نیشنل ایڈوائزری کانسل آن اومنیزیشنز کا صبحوں کو موسم خضا میں بوسٹر ڈوز مہم شروع کرنے پر زور البرٹا میں منکی پاکس کے تین نئے کیسز کی نشاندہی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلپ نے تصدیق کر دی ڈاکٹر ڈینہ ہنشہ کے مطابق تمام کیسز ایڈمنٹین اور کلگری ہیلپ زون میں سامنے آئے ہیں اور البرٹن کے لیے مجموعی خطرہ کم ہے خاتون صحافی شیری ابو آقلہ قائد ارادی طور پر فائرنگ کا نشانہ بنی امریکہ کا اعتراف امریکی محکمہ خارجہ نے اہم بیان جاری کر دیا ربا برز غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا فیصلہ آزمین حج کی بڑی تعداد کے پیش نظر کیا گیا سیکیورٹی کمانڈر نے متنبہ کیا کہ حج کے دوران قوانین کی خلاف وردی کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائے گی حقوانستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے زلد اللہ متاثرین کی مدد یونس مومن نے کہا کہ متاثرین کے لیے بارہ میلین کی احتیاط جمع کیے گئے طالبان کا کہنا ہے کہ امداد مستحقین تک تقسیم کی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا 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 آفیسر ڈاکٹر برینٹ مولگنی نے ایک بیان میں کہا کہ اوپی ایچ کمیونیٹی میں وائرس کی بڑھتی ہوئی سطح کی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک نئی لہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ اپنے خطرے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے خطرے پر غور کریں اور جب آپ اکھٹے ہوں کوویڈ نائنٹین بیکسینیشن قریبی رابطوں کو محدود کرنا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر میں رہنا حجوم والے علاقوں سے گریز کرنا اور ماسک پہننا ناگزویر ہے اوپی ایچ کا کوویڈ نائنٹین ڈیش پورٹ منگل اور جمعہ کو اپ ڈیٹ ہوتا ہے تاہم کینیڈا ڈے پر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا گزشتہ منگل کی رپورٹ کے مطابق اوپی ایچ روزانہ رپورٹ ہونے والے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں اضافے اور ان لوگوں کی مضبط شرح میں اضافے کی اطلاع دے رہا تھا جن کا ابھی بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے انیس جون کے ہفتے رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کی تعداد چار سو تیس تھی جو ستمبر دو ہزار اکیس کی لہر کے عروج سے قدر زیادہ تھی لیکن پھر بھی چھبیس دسمبر دو ہزار اکیس کے ہفتے رپورٹ ہونے والے سات ہزار کیسز کی اب تک کی بلند ترین سطح سے بہت نیچے ہے جانچ کی اہلیت دو ہزار اکیس میں اب کی نسبت کم تھا اور دو ہزار بائیس میں لیبارٹری سے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد کو عام طور پر کمیونیٹی میں کوویڈ نائنٹین کی مقدار کی کم نمائندگی سمجھا جاتا ہے اوٹاوہ کے کم از کم دو سو نو رہائشی اب تک دو ہزار بائیس میں کوویڈ نائنٹین سے مر چکے ہیں کینیڈا کے چیف میڈیکل آفیسر اور نیشنل ایڈوائزری کانسل آن ایمونیزیشن سوبوں کو موسم خضا میں بوسٹر ڈوز مہم شروع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن کچھ ماہرین اب بوسٹرز کو زیادہ وسی پیمانے پر دستیاب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلڈ ڈاکٹر ڈینہ ہنشاہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی وفاقی اور صوبائی شراکتداروں کے ساتھ منکی پاکس کے پھیلاؤں کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ویکسین کی اہلیت کے جائزے سمیز صورتحال کا باقائدگی سے جائزہ لیں گے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں البرٹہ میں منکی پاکس کے مزید تین تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے جس سے منکی پاکس کے مریضوں کی کل تعداد آتھ ہو گئی ہے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلڈ ڈاکٹر ڈینہ ہنشاہ نے ٹویٹر پر منکی پاکس کے کیسز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام کیسز ایڈمنٹن اور کیلگری ہیلڈ زونز میں سامنے آئے ہیں اور البرٹن کے لیے مجموعی خطرہ کم ہے البرٹہ ہیلڈ نے کسی بھی قریبی رابطوں اور کیسز کی شناح کے لیے رابطے کا پتہ لگانے اور تحقیقات کی تزدیق کی ہے ڈاکٹر ڈینہ ہنشاہ نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم اپنے وفاقی اور صوبائی شراکتداروں کے ساتھ منکی پاکس کے پھیلاو کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ویکسین کی اہلیت کے جائزے سمید صورتحار کا باقائدگی سے جائزہ لیں گے ڈاکٹر ڈینہ ہنشاہ کے مطابق چیچک کی ویکسین کی کوئی خوراک البرٹانس کے لیے دستیاب ہے جو کیسے سے قریبی رابطے میں ہیں جبکہ آج قریبی رابطوں کو آج تک ایک خوراک ملی ہے کسی بھی شخص کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ منکی پاکس کی علامات کا سامنا کر رہا ہے بشمول زخم، بخار، سردر، سوجن، تھکن یا سردی لگنا کو آٹھ سو گیارہ پر ہیلف لنگ سے رابطہ کرنے کو کہا جاتا ہے البرٹا میں منکی پاکس کا آخری تصدیق شدہ کیس بائیس یون کو ریپورٹ ہوا تھا اور اس کا تعلق صوبے سے باہر ایک معروف قریبی رابطے سے تھا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سیکیورٹی کوارڈینیٹر نے اسرائیل ڈیفینس فورس اور فلسطینی اتھارٹی کی تحقیقات سے یہ اقص کیا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ ہی خاتون صحافی کی موت کی وجہ بنی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے الجزیرہ کی خاتون صحافی شیری ابو آقلہ کے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاکت کی تحقیقات سے مطالق بیان جاری کیا گیا ہے جس میں امریکی محکمہ خارجہ نے فائرنگ کو غیر ارادی قرار دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شیری ابو آقلہ کی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاکت غیر ارادی واقعہ ہے تاہم آزاد تفتیشکار اس حوالے سے ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں محکمہ خارجہ نے مزید بتایا کہ امریکی سیکیورٹی کارڈینیٹر نے اسرائیل ڈیفنس پورس اور فلسطینی آتھارٹی کی تحقیقات سے یہ اخص کیا کہ اسرائیلی پوچ کی پائلنگ ہی خاتون صحافی کی موت کی وجہ بنی اس حوالے سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پوچ نے جان بوجھ کر شینی ابو آقلا کو قتل کیا جبکہ اسرائیل نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے خاتون صحافی غلطی سے نشانہ بنی ہو واضح رہے کہ الجزیرہ کی خاتون صحافی شیری ابو آقلا گیارہ مائی کو مغربی کنارے پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران اسرائیلی پوچ کی فائلنگ کا نشانہ بنی جس سے وہ جابہ حق ہو گئی حرمین شریفین کے امور کے نگران ادارے کے مطابق غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا ہر سال نوزل حج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے مادی دعوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں رمہ سال غلاف کعبہ نوزل حج کے بجائے یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا حرمین شریفین کے امور کے نگران ادارے کے مطابق غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا ہر سال نوزل حج کو غلاف قابہ تبدیل کیا جاتا ہے تاہم روہ سال آزمین حج کی بڑی تعداد کے پیش نظر غلاف قابہ یکو محرم الحرم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب حج سیکیورٹی کے کمانڈر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ حج کے دوران نصف سب کو یقینی بنانے اور کسی بھی ناخشکوار صورتحال سے بچنے کے لیے مقامات مقدسہ میں سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی حصار قائم کر دیا ہے قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی امارات اسلامی اغوانستان کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اغوانستان چیمبر آف کومرس کی جانب سے اغوانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے بارہ ملین کے اعتیاد جمع کر لیے گئے ان اعتیاد کو اس کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا جو امداد کو جمع کرتی ہے طالبان کا کہنا ہے کہ امداد ان لوگوں تک پہنچائی جائے گی جو اس کے مستحق ہیں چیمبر آف کومرس کا کہنا ہے کہ وہ دک کی ہر گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ مدد کا سلسلہ جاری رکھے گی اس موقع پر اغوانستان چیمبر آف کومرس کے صدر یونس مومن کا کہنا تھا کہ پکتکہ اور خوست کے لوگوں کے لیے بہت سے اعتیاد جمع کیے گئے ہیں تیرہ ملین اغوانی کابل کے تاجروں اور دس ملین اغوانی قندھار چیمبر آف کومرس نے اعتیاد کیے اس کے علاوہ وزیر اعلیہ ہاؤس، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور بہت سے دوسرے اداروں سے بھی اعتیاد جمع کیے گئے ہیں کمیٹی کے رکن شہاب الدین کا کہنا تھا کہ پکتکہ اور خوست کے قربانیوں پر میں یونینز، کمپنیوں، تاجروں اور ہر طرح سے ان کی مدتر حمایت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہم پکتکہ گئے جہاں بہت سے بچوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو کھو دیا ہم شفاق طریقے سے متاثرین تک پہنچیں گے اور ان تک امداد پہنچائیں گے خیال رہے کہ چند روز قبل پکتکہ اور خوست میں زلزلے سے ایک ہزار سے زائد افراد حلق ہوئے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV